اوز باللہ من الشیطان الرجیم ناظرین ایام فاطمیہ کے ان جنوں میں معرفت فاطمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کر رہا ہوں آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قدیم الایام سے ایک کہانی جناب فاطمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سنی جاتی ہے جس کو جناب سیدہ کی کہانی کے نام سے منصوب کیا ہیتا ہے اور بہت دنوں سے یہ کہانی کافی زمانے سے یہ کہانی خاص طور سے ہماری خواتین سنتی ہیں اور منتیں مانتی ہیں ان کی مرادیں پوری بھی ہوتی ہیں اس کہانی کے بارے میں میں دو باتیں اجھ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہانی کی منت ماننا اور کہانی سننا اور مرادوں کو پورا ہونا یہ ایک طرح کا جناب فاطمیہ جرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توصل ہے جس میں کوئی شکوہ شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ معصوم عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں مرادیں پوری ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کہانی کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہانی نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے جو موجزہ بیان کی جاتا ہے وہ ایک حقیقت ہے اور روایت ہے کہانی کے ساتھ کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو کہانی سے پہلے اور کہانی کے بعد بیان کی جاتی ہیں جو نہ صرف یہ کہ شان اہل بیت کے خلاف ہے بلکہ اہل بیت اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے پہلی بات تو یہ کہ جی چیزوں کا ایڈ کیا گیا ہے وہ چیزیں غیر مستند ہیں مثلاً کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا اس کا لکہ کمہار کے آوے میں گر گیا وہ کسی شہر کہا ان سے شہر نہیں معلوم کونسا سنار ہے وہ بھی نہیں معلوم اور پھر اس کے بعد وہ لکہ کمہار کے آوے میں گر جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے یہ جو شروع کی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں یہ چیزیں غیر مستند ہیں اس میں جس کہانی کے سننے کی بات کی گئی ہے اور کہانی کے بعد جو کہانی جناب فاطمہ کا سلام علیہ علیہ کی وہ تو برکر صحیح ہے اور جناب فاطمہ کا وہ بڑا موجزہ ہے اور بہت سے لوگوں کے ایمان لانے کا سبب ہے مسلمان ہو جانے کا سبب ہے جنانچہ آپ ملاجہ فرماتے ہیں کہ یہودی آتا ہے پیغمی السلام کی خدمت میں قرآن حضرت سے ارز کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری بیٹی کی شادی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ہمارے شادی میں آئے ہمارے لئے باعث شرف و عزت ہوگی البتہ یہ تیہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو لائف اسٹائل تھا وہ لوگوں میں بہت ہی معمولی تھا بعض اوقات جناب فاطمہ ذرا سلام اللہ علیہ گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا فاقع ہو جاتے تھے چادر میں آپ کی پیمن لگے ہوئے تھے ان حالات سے مسلمان ہو چاہے غیر حسلمان اس سے باغا تھے تو اگر وہ یہ آگے کہہ رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس شادی میں آئے تاکہ ہم کو عزت و شرف ہماری ہو لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ جب رسول کی بیٹی پھٹے پرانے کپڑے میں آئے گی پیمن لگی چادر میں ہمارے کھرائیں گی جاجبہ تو لوگ پیسے والے تھے ان کے ہاں فاخرہ رباس سب پہنے ہوئے تھے تو اس طریقے سے ہم مسلمانوں کی رسول کی بیٹی کی توہین کریں گے خود مسلمانوں کی رسول کی توہین کریں گے رسول اسلام نے فرمایا کہ بھائی میرے بیٹی تو علی کی زوجہ ہے تم جا کے ان کے شہر سے جاہے ہوتلو وہ آتا ہے مولا کائنات علیہ السلام کے پاس اور وہی بات ارز کرتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ میری بیٹی کی شادی میں آئے تاکہ ہمارے لئے باعث عزو شرف ہو مولا نے فرمایا کہ فاطمہ خود مقتار ہے چاہیں تو جا سکتی ہیں اوشہ سکتا ہے جناب فاطمہ کے پاس اور کہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کی شادی میں آئیے معصوم عالم نے فرمایا کہ میرے شوہر سے اجازت لے کے آؤ دیکھیں یہ سسٹم جو ہے وہ یہ سسٹم کس طریقے سے کیا پیار و محبت کا نظام ہے کہ مولا نے یہ کہے کہ کہ فاطمہ خود مقتار ہیں وہ چاہیں تو جائیں چاہیں تو نہ جائیں عورت کی آزادی کا اعلان کیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت ہمارے ہاتھ میں قبضے میں ہے اور ہم اس کے مالک ہیں اور ہم جو چاہیں کریں یہ اہلِ بیت کیسی ہے تو اسے سمجھئے آپ اور جناب فاطمہ نے اس سے یہ کہہ کہ ہمارے شوہر سے پوچھ کیا ہو اس بات کا ثبوت دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی شوہروں کی رضا مندی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کام کو انجام دیں کتنا بہترین نظام ہے اس کو کہتے ہیں نظامِ محبت بہرحال اس نے کہا کہ میں نے مولا سے پوچھا اور آپ نے کہا ہے کہ فاطمہ خود مختار ہے اور جناب فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں وہ استوائی لینے کے لئے گیا معصومہِ عالم نے مشلہ بچھایا اور دو رکعت نواز پڑھ کے بار کہا ہے خدا بندی عرب میں ارض کیا پالنے والے میں تیری کنیز اور تیر رسول کی بیٹی ہوں اور میں یہودی کیا شادی میں جانا ہے اے میرے معبود اگر میں ایسے چلی گئی جو میرے پاس کپڑنے ہیں کپڑوں میں تو لوگ کہیں گے کہ یہ رسول کی بیٹی کیسے پرانے کپڑوں میں آئی ہے تیر نبی کی توہین ہوگی دعا کی آپ کی دعا قبول ہوئی جنت سے لباس آئے آپ نے جنت کے لباس پہنے یہودی کی ہاں گئی وہاں پہنچیں جائر سے بات ہے خاتونِ جنت لباسِ جنت جو ماحول وہاں کیا جو خوشبو وہاں پھیلی روایتوں میں ہے کہ ساری عورتیں بے ہوش ہو گئیں برداشت نہیں کر سکیں اللہ اکبر انشاءاللہ آپ اگلے اپیسوڈ میں مراجعہ فرمائیں اسے چلی گفتگو برداشت نہیں کر سکیں سب بے ہوش ہو گئیں کچھ دیر کے بعد ساری عورتوں کو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو دیکھا تو مردہ ہے جنابِ فاطمہ نے پھر مسللہ بچھایا اور دور کا اتماع پڑھی میرے معبود اگر یہ دلہن مر گئی تو لوگ یہ کہیں گے کہ فاطمہ کے آنے سے دلہن مر گئی آپ یاد رکھئے آج ہمارے پاس ہی بہت موقع پیسہ ہوتا ہے شادیاں ہوتی ہیں دلہن ہمارے گھر میں آتی ہے اور خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں دلہن کے قدم منحوس ہیں یہ کیا ہے یہ یہودیوں کی فکر ہے یہ یہودیوں کی فکر ہے ایسے فکروں سے ایسے خیرات سے پرحیز کیجئے جنابِ فاطمہ یہ فرمایا کہ میرے عبود لوگ کہیں گے کہ فاطمہ کے آنے سے دلہن مر گئی جنابِ فاطمہ کے دعا قبول ہوئی دلہن کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی اور ساری عورتیں مسلمان ہو گئی یہ اصلِ موجزہ ہے اس میں کوئی سوکوش عبا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایڈ کیا ہے کہ جن عورتوں نے یہ کہانی سننے سے انگار کر دیا ان کے غرمیں آگ لگ گئی یہ اہلِ بیت علیہ وسلم کی توہین نہیں بلکہ آپ کے شان کے خلاف ہے اہلِ بیت علیہ وسلم کا شانِ کریمی یہ ہے کہ وہ اپنے قاتل کو پانی پلاتے ہیں یہ کون ہے کسی نے کہاں نہیں سنی تو اس کے غرمیں آگ لگ گئی اور پھر بعد میں کچھ اور اس میں ایڈ کرتے ہیں کسی لڑکیوں کے نہیں معلوم کیا ہو گیا تھا لوٹا چھوٹ گیا تھا تو لوٹا ساپ بن گیا یہ چیزیں آخر میں اور شروع میں ایڈ کی گئی ہیں یہ چیزیں یاد رکھئے گناہ ہیں یہ بدعات ہیں ان چیزوں کہاں نہیں سنیئے اس سے کوئی انکار نہیں ہے جناب فاطمہ کے موجودہ بیان کی دیئے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن ساتھ میں ایسی چیزوں کو ایڈ کرنا جس سے اہلِ بیت علیہ وسلم کے شان میں گستاخی اور آپ کی توہین ہو میں اپنے اس چینل کے ذریعے سے اس اپیسوڈ کے ذریعے سے اپنے تمام ناظرین سے ریکویش کرتا ہوں کہ پلیز ایسے چیزوں پر عقیدہ نہ رکھیے اور ایسے چیزوں کو نہ بیان کیجئے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان بہت عظیم ہے بہت عظیم ہے میں نے گل ارز کیا تھا کہ چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جدہ کی مثال شب قدر جیسی ہے کہ جس طرح شب قدر کو کوئی درک نہیں کر سکتا فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھی کوئی درک نہیں کر سکتا ان چھوٹی چھوٹی الف لیلہ کی کہانیوں کو ایڈ کر کے جناب محصوم عالم کے موجزے میں محصوم عالم کی توہین نہ کیجئے دعا پالنے والے ہمیں توفیق اطاف فرما کہ ہم محصوم عالم اور امم احر بیت اور محصومین کی معارفت کو اپنی دل میں پیدا کریں ان کی شان اور ان کی منزلت کے مطارق ان کی حجرے میں گفتگو کریں اور انہیں پہچانیں ان کی صیرت پر عمل کریں آپ نے دیکھا جب یہودی کی ہاتھ جانا ہوا تو فاطمہ نے مسلح بچھایا جب یہودی کیا پہنچیں اور دلہ مردہ پائے گئے تو فاطمہ نے مسلح بچھایا یہ اہل خدا ہیں ان کی مشکلات جب پڑتی ہے تو یہ مسلح بچھا کے خدا سے رابطہ قائم کرتے ہیں فاطمہ صلی اللہ علیہ کی صیرت یہ ہے کہ ہماری خواتین اگر کوئی مشکل پڑے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں مسلح بچھا کے خدا سے دعا کریں دعا کیسے پوری نہیں ہوگی اللہ اہل بیت علیہ السلام کی صدقے میں فاطمہ صلی اللہ علیہ کی صدقے میں سب کی مرادوں کو انشاءاللہ پوری کرے گا سب کی مشکلات کو حل کرے گا خدا دعا پالنے والے ہمیں اہل بیت کی معرفت کی توفیق عطا فرما معصوم عالم سلام اللہ علیہ کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما خدا بندہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرما خدا بندہ آلہ حضر کو واسطہ ہے ہمیں دین اور ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرما خدا بندہ ماری شخصہ کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع علیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی